پرے سالیلویہ مسیح سمیں آپ سب کی سلامتی ہو خداوند کے خادم ریونڈ سیمسن گل کا سلام آپ سب وہ تک پہنچیں میرا تعلق سالویشن فور دی نیشن میری سیلور پاکستان سے ہے جس کے میں فانڈر اینڈ چیئر مین ہوں اور خدا کی یہ بڑی برکت ہے کہ خداوند اپنے کلام کی عصت اور اپنے نام کے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنے خداوند کا کہ وہ ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے اور اس کے بعد شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا ان کی ساری ٹیم کا اپنے ساتھی خادموں کا جو بڑی کاوش کر رہے ہیں تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیا جائے سو خداوند اس ٹیم کو بڑی برکت دے تاکہ نیشنل نیوز اسی طرح خدا کے جلال اور اس کے کلام کی عصت لیے کام کرتا رہے سو میرے عزیزو ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے کہ ہمارا خدا میں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں تو میرے عزیزو آج ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے اس دور کے اندر کلام کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اور خاص کر کے ان فاسٹنگ ڈیز کے اندر ان روزوں کے ایام کے اندر ہم مسیح اسو کی وہ تمام تعلیمات کو ان دنوں کے اندر فالو کرتے ہیں اور خاص کر کے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پاک ہفتہ چل رہا ہے اس پاک ہفتے کے اندر ہم مسیح اسو کے ان تمام حالات کو جو اس پاک ہفتے کے اندر ان پر گزرے ہم انہیں یاد کرتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام کے مطابق گوڈ فرائیڈے کے بارے میں تو گوڈ فرائیڈے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسے ہم گوڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں تو میری عزیزو گوڈ فرائیڈے ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن میرا اور آپ کا مسیح جو ہے اس نے میری اور آپ کی خاطر قربانی دی ہے ورنہ فرائیڈے تو بہت سارے آتے ہیں پر اسے ہم گوڈ فرائیڈے اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں مسیح اسو نے ہمارے لیے قربانی دی تاکہ ہم بچ جائیں اور زمین پر رہتے ہو اس کے سچے گواب ٹھہریں تو میری عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اس گوڈ فرائیڈے کے موقع پر سات سلیبی کلمات بھولے جاتے ہیں جو میرے اور آپ کے ربی معظم یسو مسیح نے سلیب پر سر انجام دیئے اور قرب کی حالت میں دکھ کی حالت میں سات کلمات بھولے جو ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں سو آئیے خداوند کے کلام کے لیے دعا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان کلمات میں سے سکھیں گے سو ہم اپنے سرکھ رکھائیں گے اور دعا کریں گے خداوند اسمانی باب جلال کے بادشاہ ہم ترہ شکر تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو ہی عالم بالا پر تک نشی ہے سارا جلال سارا اونر ساری عزت خدا باب بیٹی اور پاک رو کے نام کرتے ہیں اے باب اسمانی آج ہمارا جھکنا باعث سے برکت ہو کیونکہ تو ہی حکمت اور دنائی کا فہم کا سرچشمہ ہے اپنے بندہ کو چھو بڑی برکت دے اور اپنے پاک رو کی حدایت سے استعمال کر تاکہ خداوند آج جو کلام پڑھا سنا سیکھا جائے ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت اور باعث سے سرفرازی ہو یسو کے نام میں آمین اور اس باب برکت موقع پر ہم خدا کا شکر ادا کریں گے اور خداوند کے پاک کلام میں سے ان ساتھ صلیبی کلمات میں سے آج ہم چھٹے کلمے پر غور کریں گے جو بڑا ہی اہم اور بہت زیادہ ہماری برکت کا باعث ہے میرے عزیزو خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہم دیکھیں گے میرے ساتھ دیکھئے گا مقدس یوہنہ کی مارپت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا انیس باب اور اس کی تیس آیت ہم پڑھیں گے یہاں پر بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہے خداوند کے پاک کلام میں یوم ارکوم ہے پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا حالیلویہ تمام ہوا میرے عزیزو اس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جب خداوند خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور لکھا ہے کہ زمین وران اور سنسان تھی اور اس کے اوپر اندھیرہ تھا تو خداوند خدا نے اپنی زبانِ حلال کی قدرت کے وسیلہ سے بول کر روشنی کو بلایا اور روشنی ہو گئی تو میرے عزیزو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے زمین پر کے اوپر کی سب چیزیں اسمان اور مخلوقات اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام کے مطابق یہ جو کلمہ ہے وہ سارے کام کی تکمیل کا کلمہ ہے کون سے کام کی تکمیل کا جو خدا باپ نے کیا تینوں شخصیات نے مل کر یعنی باپ بیٹ اور پاک کرو نے کیا وہ کام کیا تھا کہ آدم کو جب یہ سمسی نے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کریئٹ کیا ہے اپنے ہاتھوں کی اس قدرت کے وسیلہ سے اسے شبیدی ہے اپنے جیسا بنا دیا تو میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے کہ آدم جیتی جان ہوا اس کے نتنوں کے اندر اس نے دم پھونکا اور جب دم پھونکا تو وہ زمین پر چلنا پھر ناموف کرنا شروع ہو گیا اس کے اندر خدا کی مانت خصوصیات آگئیں تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے وہ خصوصیات جو اس کے اندر ڈالی تھی اور اپنی روح اس کے اندر ڈالی تھی اب اس نے اسے اس لیے بنایا تاکہ وہ زمین پر رہتے ہوئے خدا کا جلال ظاہر کرے تو میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ پرانی ساری پلاننگ ہے جو باپ بیٹ اور پاکرو کے درمیان ہوئی ہے آدم کو جب یہ سمسی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو آدم کیا ہوا خدا کے کلام سے منحرف ہو گیا گناہ میں گر گیا بدی میں گر گیا اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ گناہ میں گر گیا تو پھر وہ خدا سے جدا ہو گیا اور جدا ہونے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس قدرت کو یا اس بلیسنگ کو رسیو نہیں کر سکتا تھا جو خداون خدا کے اس کلام کے مطابق خداون نے اس سے دی تھی کہ وہ آدم کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک چیز پر اختیار رکھے تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار اس نے نہیں چھینا پر وہ بلیسنگ جو آدم کے اندر رہنے کی تھی وہ چھین لی کیوں چھین لی کیونکہ اس نے حکم عدولی کیا تو میرے عزیزو میں نے پہلے بتایا کہ جب آدم کو خدا باپ نے بیٹے کے وسیلہ سے بنایا مسیح یسو کے وسیلہ سے بنایا اور مسیح یسو نے وہ آدم جس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا تھا وہ جیتی جان ہوا اور یسو مسیح نے جب اسے بنایا ہے تو جب اس نے گناہ کیا تو اس کا کفارہ دینے کے لیے بھی میرے اور آپ کے یسو مسیح پر زمین پر آنا پڑا یہ بڑی پرانی پلیننگ ہے اگر آپ آئیڈیا اکارڈنگ ٹو بائبل لگائیں تو ہمیں اس بات کے بارے میں نالیج ہوتا ہے کہ کم از کم کچھ بھی نہیں تو سات ہزار سال پرانی پلیننگ ہے راپ آئیڈیا کنفرم نہیں بتا رہا کیونکہ کنفرم کہیں بھی نہیں لکھا لیکن اگر ہم خداون کے کلام کے مطابق دیکھیں تو تقریباً اب یسو مسیح کو بھی زمین پر آئے ہوئے دو ہزار تئیس سال ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے چار ہزار سال پہلے کئی نبی پیغمبر آئے اور اس طرح وہ خدا کے کلام کو کمپلیٹ نہیں کر سکے جس طرح میرے اور آپ کے یسو مسیح خداون نے کیا کیونکہ میرے عزیزو بائبل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جب یسو مسیح سلیب پر لٹکے ہوئے ہیں اور سلیب پر لٹکے ہوئے انہوں نے تمام کاموں کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھا سب سے پہلے انہوں نے اپنی ماں کا پکر کیا اس کلیسیا کا پکر کیا اپنے قوم کا پکر کیا دنیا کا پکر کیا کیونکہ اسے دنیا کے لئے بھیجا گیا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیب پر پہلا کلمہ ہی یسو مسیح کا معافی کا کلمہ ہے اور یسو مسیح نے پہلے کلمے کے اندر ہی کہا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے تو اسی طرح پھر آگے بڑھتے ہیں اور باقی سلیبی کلمات کو بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن وقت کی قید میں رہتے ہوئے ہم اس بات پر غور کریں گے خداون کا بندہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے میرے ساتھ دیکھیا مقدس لوکہ کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 23 باب اور اس کی ہم چتالیس آیسے پڑھیں گے خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے پھر دوپہر کے قریب تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ باب میں اپنی روح تیرے ہاتھ ہم سوں اس سے پہلے کہ مسیح یسو فرمات ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ ہم سوں ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں کہ وہ جو اندھیرہ ہے بارہ بجے سے تین بجے تک کس لیے چھایا رہا تاکہ ہم یسو مسیح کے اس جلالی قدرت کو دیکھ سکیں جس کو وہ پورا کرنے کے لیے آئے تھے کیونکہ یہ تمام ہوا کا جو کلمہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میں نے بتایا بھید ہے اور وہ بھید کیا ہے آئیے ہم پرانے اہدنامہ میں سے دیکھتے ہیں خداون کے پاک کلام میں سے اگر ہم دیکھیں مقدس موسیٰ کی مار پر لکھی گئی احبار کی کتاب سو آئیے ہم خداون کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے اہدیتیق میں سے پرانے اہدنامہ میں سے اہبار کی کتاب اور اس کا سلہ با انیس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نجاست کو پاک کرنے کے لیے خداون نے ایک برہ کے بارے میں کہا میرے ساتھ دیکھئے گا کہ خداون کس طرح بنی اسرائیل کی نجاست کو پاک کر سکتے ہیں اور کس طرح انہوں نے کہا کہ ایک برہ لیا جائے جو بنی اسرائیل کے گناہوں کو اٹھا لے جائے اہبار سلہ باپ اور اس کی انیس آیت میں یہاں پر یوں لکھا ہے اور کچھ خون اس کے اوپر سات بار اپنی انگلی سے شڑکے اور اسے بنی اسرائیل کی نجاست سے پاک اور مقدس کرے جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبہ کے لیے کپارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ سے جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھیجوان دے سو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم خداوند خدا کے کلام کے تابق کہ خداوند خدا یہاں پر جو پہلے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک برہ لیا جائے ایک بکرہ لیا جائے اور قوم کی نجاست کو پاک کیا جائے تو میرے عزیزو یسو مسی نے بھی ہماری خاطر یعنی دنیا کی تمام قوموں کی خاطر کیا کر دیا ہمیں اس ساری نجاست سے پاک کر دیا یہ برہ ہمارے لئے دے دیا گیا یسو مسی ناصری کو ہمارے لئے دے دیا گیا تو میرے عزیزو ہم قدام کے پاک کلام کے مطابق دیکھتے ہیں جب بارہ بجے سے تین بجے تک کیا ہوا کہ زمین پر تین گھنٹے کے لیے اندھیرہ چھایا رہا زمین پر تین گھنٹے کے لیے اندھیرہ چھایا رہا اور جب اندھیرہ چھایا رہا تو وہ اندھیرہ اس لیے چھایا رہا کیونکہ یسو مسی اس وقت کرب کی حالت میں تھے دکھ کی حالت میں تھے اور صلیب پر دکھ اٹھا رہے تھے تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح حرون نے بنی شرائیل کے لیے پیدیا دینے کے لیے اس برہ کو زبا کیا اور اس خون کو مقدس پر چھڑکا اور اس کے بعد ایک اور بکرہ لیا گیا اور اس پر پھر ہاتھ رکھا گیا اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ برہ ہے جسے زبا کیا گیا جس طرح اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے پدائش کی کتاب میں باپا برہام کے بارے میں اور ازحاق کے بارے میں کہ باپا برہام سے کہا گیا کہ جو تری سب سے پیاری چیز ہے وہ مجھے کیا کر دے میرے لیے قربان کر دے تو اس نے دیکھا کہ معلومت آتا تو پہلے ہی میرے پاس ہے نوکر چاکر پہلے ہی میرے پاس ہے ساری چیزیں تو پہلے ہی میرے پاس ہے سونا چاہ دی لیکن میرے پاس اب میرے گھر میں قیمتی کیا چیز ہے میرا اکلوتا بیٹا تو میرے عزیزو خدا نے کہا کہ موریا کے پہاڑوں میں اسے ایک پہاڑ پر جا اور وہاں پر کیا کر اسے قربان کر دے اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کے پاس برہ نہیں ہے بیٹا کہتا ہے باپ چھری بھی ہے ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں آگ بھی ہے برہ نہیں ہے تو پھر باپ نے کیا کہا کہ میرے بیٹے فکر نہ کر کیوں کیونکہ ہمارا خدا یہوہ یری خدا خود فراہم کرے گا تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برہ خدا نے اس پہاڑ پر فراہم کیا کیوں وہ برہم کو کہا گیا کہ تُو اپنا بیٹا میلے زباہ کر کیونکہ خدا ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہ سمسی کو بھیجنا ہے تاکہ وہ اس جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جائے میرے عزیزو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو کلمہ آج ہم پڑھ رہے ہیں تمام ہوا یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھ ایک بہت بڑی میسٹری ہے اس کے پیچھ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جسے ہم جانے کہ کیوں یہ برہ ہماری خاطر زبا ہوا اس لیے کہ میرے عزیزو ہم گناہوں سے رہائی پائیں ہم گناہوں سے ازاد ہو جائیں ہم گناہ سے چھٹکارہ حاصل کر لیں کیونکہ یہاں پر کسی قوم کے بارے میں مینشن نہیں ہے یوہنہ کی انجل اس کے پہلے باپ کے اندر لکھا ہے اور جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے پرزند بننے کا حق بخشا تو میرے عزیزو ہم خداوند یسو کی واند اس کے پرزند بن چکے ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں اور آج ہم پر واجب ہے کہ جو تمام کام یسو مسیح نے کمپلیٹ کیا جو اسمانی باپ نے ان کے سپرد کیا تھا آج وہ کام ہماری زنیوں کے اندر بھی کمپلیٹ ہو چکا کہ میں اور آپ یسو مسیح کے اس بہتے لہو کے وسیلہ سے نجات پات چکے ہیں حالیلویہ تو میرے عزیزو ضرور ہے کہ اس لہو کی ہم قدر کریں یہ نہ ہو کہ ہم بے قدرے بان کر خدا کے لہو کو ادھر ادھر ضائع کریں بلکہ ہم یسو مسیح کی پیروی کریں اس کے حکموں پر عمل کریں آج جب کہ ہمارے پاس موقع ہے کیونکہ یسو مسیح نے جب اپنے تمام کاموں کو پورا کر دیا کیونکہ یسو مسیح فرماتے ہیں بار بار کہ اب آپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو ہمیں بھی ہر بات کے اندر آج اس بات کو فالو کرنا ہے یسو مسیح کی ماند بن جانا ہے اپنے آپ کو حلیم کر لینا ہے اپنے آپ کو آجز کر لینا ہے اپنے آپ کو بالکل یسو کی ماند کر دینا کیونکہ یہ خدا ان کا بندہ پالوس کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا تھا تو اس لیے میرے عزیزو یہ کام یسو مسیح نے جو بنے عالم سے پیش تر مقرر کیا گیا تھا میرے لیے اور آپ کے لیے کمپلیٹ کیا ہیں اب ہم پر ڈپینڈ ہے کہ کیا ہم اس کام کو خدا ان کی مرضی کے مطابق پورا کر رہے ہیں کیا ہم دوسروں کے لیے برکت کا پائش پان رہے ہیں کیا ہم دوسروں کو مسیح کے قریب لارے ہیں آج ہمارے گھرانے میں سے دیکھیں کون ایسا ہے جو خدا ان سے دور ہے ہو سکتا ہے ہماری بیٹی دور ہو ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا دور ہو ہو سکتا ہے ہماری بہن ہمارا بھائی دور ہو ہو سکتا ہے ہمارا باپ دور ہو ہو سکتا ہے وہ اس کا پارے کو سمجھ نہ سکے ابھی تک لیکن آج اسے آپ مسیح کے پاس لے کر آئیں جو کام اس نے کمپلیٹ کیا ہے ہمیں اس میں حصہ دار بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مسیح کی مانت بنیں اور خدا کا کام پورا کر سکیں تاکہ اس میں ہماری نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو باپ کی تو اس لیے میرے عزیزوں خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسو مسیح نے یہ کلمہ اس لیے بولا کہ جو پلاننگ باپ نے اسے دی تھی وہ اس نے پوری کی آج وہ پلاننگ مجھے اور آپ کو ٹرانسفر ہو گیا ہے سو ضرور ہے کہ اس بات کو ہم مد نظر رکھیں اور اس بہتے لہو کو اپنی زندگی کے اندر روز استعمال کریں تاکہ ہم بھی استفادہ حاصل کریں اور دوسرے بھی استفادہ حاصل کریں آئی ہم اپنے سروں کو چکائیں گے اور دعا کریں گے خدا ان قادر مطلق جلال کے بادشاہ ہم ترہا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تُو ہی فہم حکمت دنائی اقلودہ نصد کا سرچشمہ ہے اے خدا ان جبکہ تُو نے ہماری ہدایت کی ہے کہ ہم ترے کلام کی سچے دل سے پیروی کرسکیں اور اس بڑے کپارہ کو جو تُو نے یسو مسیح کے وسیلہ سے ہماری خاطر دیا برہ کا پاک لہو جیسا کہ لکھا ہوا کہہ زبا کیا برہ قدر دولت حقمت عزت عظیم اور حمد کے لائک ہے اے خدا ان خدا ہم اسی کی تعظیم و تمجید کرتے ہیں جس سے تُو نے بھیجا تاکہ ہم اس کی پیروی کریں اور ہمیشہ ترے نام کو عزت و جلال دیں آج جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں اس کلام کو سنتے ہیں تُو نے برکت پر برکت دے اپنے جلال کے لئے استعمال کر تیری قدرت کاملہ ان کی زنیوں کے اندر کام کرے اور تیرے پاک رو کے گہرے بھید جو تیرے پاک رو نے کھولے ہیں ان کی زنیوں کے اندر پاک خدا اندر سرانداز ہو آج کا کلام جو پاک خدا اندر ان کے گوشت گزار کیا گیا ہے ان کے کانوں سے ان کے دماغ میں اور دماغ سے دل میں سرائت کر جائے اور ہم اس عظیم کا پارا کو جو یسو مسی نے اس سلیب پر ہمارے لیے دیا اور تمام کام کو اس نے سرانجام دینے کے بعد کہا تمام ہوا اے خدا اندر سارے تمام کام کے لئے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے بدنوں کو تیرے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ ان زندگیوں کے اندر ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور مسیح ہے موت کا سچا قادر نام ستر جلال پائے اے پاک خدا اندر جسی طرح ہم نیشنل نیوز کے لئے اور نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کے لئے خدا اندر تیری برکت چاہتے ہیں نیشنل نیوز پر تیرا شبکت والا ہار ٹھہرے اور تمام معاملات کے اندر جتنے بھی پاک خدا اندر کام ہیں ان پر تیری رہنمائی مانگ لیتے ہیں تیرا پزل مانگتے ہیں کوئی کام رکنے نہ پائے بلکہ یہ خدمت کزاری کا توڑا جو تُو نے اپنے بچوں کو دیا ہے یہ اس سے اور زیادہ توڑے کمائیں اور برکت پائیں اور ہمیشہ تیرے پاک نام کی بڑھائی کریں ہم نیشنل نیوز کے لئے تیری برکات کو مانگ لیتے ہیں اے خدا اندرہ سمان ہمیشہ تیرے لوگوں پر کھلا رہے اور آج جتنے بھی پاک خدا اندر اس کلام کو سن رہے ہیں آج کا کلام مارزنیوں کے اندر رچ بس جائے تاکہ ہم تیس ساٹھ اور سو گناہ پھال لائیں مسیح ہمارے خدا اند کے وسیلہ سے آمین خدا اند آپ سب کو بڑی برکت دیں اسی طرح دیکھتے رہیے گا نیشنل نیوز خدا اندرہ سمان